السلام علیکم دوستو پولیٹیکل لوجک میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مکتب ہے دوستو اس مرتبہ ویڈیو بنانے میں تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں امتحانات کے غصے مصروف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یوٹیوب پر کام کرنے کی فرصت نہ ملی بہرحال آج کا ہمارا موضوع نہائیت ہی اہمیت کا حامل ہے جس سے نہ صرف تاریخ کے طالب علم مستفید ہوں گے بلکہ آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کے طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو دوستو آج ہم دنیا کے ایک انتہائی اہم ملک روس کی دو ہزار سالہ تاریخ کو فنگر ٹپس پر ڈسکس کریں گے جو روس میں وائیکنگز کے حملوں سے شروع ہوگا اور انیس سو سترہ میں ولادہ میں لینن کے کمیونسٹ انقلاب تک ہوگا اس ٹوپک کا باقیادہ آغاز کرنے سے پہلے ہم جو چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کی ایک فیرست ہم نے تیار کی ہے ہم آغاز میں روس میں رہنے والے خانہ بدوش اور وائیکنگز کا ذکر کریں گے پھر ہم اس کے بعد کیون روس کے قیام کو ڈسکس کریں گے اس میں عیسائیت کس طرح آئی اور منگولوں کے حملوں سے لے کر متحدہ روس اور آئیون ڈا ٹیریبل کی حکومت پر بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم رومنوفز کا اقتدار میں آنا پیٹر ڈا گریٹ کی پولیسیاں ان کے بعد چار خواتین حکمرانوں کا دور اور بالخصوص کیترین کی حکومت اور ان کے دور میں روس کو ملنے والی بیرونی اور اندرونی کامیابیوں پر بات کریں گے اس کے بعد ہم نیپولین بوناپارٹ کے دور میں روس پر ہونے والے حملوں ان کی ناکامیوں کا ذکر کریں گے نکولاس اول، الیکزنڈر دوئیم، الیکزنڈر سوئیم سامیت ہم روس کے آخری زار نکولاس دوئیم کی پولیسیوں کو زہر بحث لیں گے اس کے بعد ویڈیو کے آخری سیکشن میں ہم جنگ عظیم اول میں روس کے کردار اور بولشوک ریولیوشن پر بات کریں گے دوستو صدیوں تک روس کا یہ خطہ خانہ بدوش لوگوں سے آباد تھا جن سے متعلق کوئی ریکارڈٹ تاریخ بھی موجود نہیں بس اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ یہ لوگ اپنے قبیلے کے سربراہ کو چیفٹن کہتے تھے جسے یہ ایک مٹی کے ٹیلے کے نیچے دفناتے تھے جسے ایک کرگان کہا جاتا تھا قدیم یونانی تاریخدان ہیرارڈٹس نے انہیں سکائیتینز کا نام دیا تھا پانچ سو اسی عیسوی میں رومیو نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور سلاب نسل کے لوگوں سے اسے آباد کیا اگرچہ یہ ایک ہی رنگو نسل کے لوگ تھے مگر کئی قبیلوں میں تقسیم ہوئے تھے سکینڈینیویے جو کہ یورپ کا شمالی علاقہ ہے وہاں وائیکنگز اپنی جانبازی اور حملوں کی وجہ سے کافی مشہور تھے جن کا ذریعہ معاش پڑوسی ممالک پر حملہ کر کے وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس نوروے اور ڈینمارک اور سویڈن یہ مال و دولت لے جانا تھا چھٹی اور ساتھوی صدی عیسوی میں وائیکنگز نے دریاؤں کے راستوں سے روس کے ان علاقوں پر بھی حملے کرنا شروع کر دیئے تھے اور وہاں لوٹ مار کر کے یہاں سے بھی مال و دولت واپس اپنوں علاقوں میں لے جاتے وہاں چونکہ اسلام نسل کے لوگ کئی قبیلوں میں تقسیم تھے انہوں نے آٹھ سو باسٹھ عیسوی میں وائیکنگز کے سردار رورک کو دعوت دی کہ وہ ان تمام قبیلوں کو ایک کر کے ان کے بادشاہ بن جائیں لہٰذا رورک نے ان کی دعوت قبول کی اور تب سے روس میں رورک خاندان کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے جو اگلے سات سو سال تک روس پر حکمرانی کرتا ہے رورک کے بعد ان کے جانشین اولگ اگلے بادشاہ بنتے ہیں اور بادشاہ بنتے ہی وہ کیف پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر دیتے ہیں کیف ہی دراصل وہ خطہ ہے جہاں حقیقی روس شروع ہوا گریگ آرٹوڈاکسی جو کہ عیسائیت کا ایک فرقہ ہے اس کی تبلیغ تو ویسے نوی صدی سے ہی شروع ہو چکی تھی روس میں کیون شہزادی اولگا کو پہلی روسی مانا جاتا ہے جس نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا لیکن اس خطے میں اس نے مقبولیت تب حاصل کی جب کیون بادشاہ ولاد امیر نے بازنتینی سلطنت سے تعلقات قائم کرنے کے لئے عیسائیت مذہب کو اختیار کیا ایک ہزار چالیس میں یاروسلاو نے اب نہ صرف نئے علاقے قبضہ کرنا شروع کیے بلکہ انہوں نے روس میں تحریری قوانین بھی متعرف کروائے اور روس کے سنیری دور کا آغاز کیا یاروسلاو کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اقتدار کے لئے آپس میں لڑ پڑے اور ہر ایک نے اپنے علاقے کو ایک پرنسڈم بنا دیا اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان نے حملہ کر دیا اور بارہ سو تیس میں دریائے کالکہ کی جنگ میں تمام شہزادوں کو ایک ایک کر کے شکست دے دی مگر علاقوں پر قبضہ نہیں کیا بلکہ لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے بارہ سال بعد چنگیز کے بیٹے بادو خان نے پھر اس خطے کا رخ کیا اور اس مرتبہ بہت غیز و غزب کی حکمت عملی اختیار کی جو بھی اس کی مخالفت کرتا اس کے شہر کو جلا کر راک کر دیا جاتا صرف نوگروڈ شہر کو اس لیے بخشا کیونکہ اس کے شہزادے نے بادو خان کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی اس کے بعد بارہ سو بیالیس میں نوگروڈ پر رومن پاپ کی جانب سے سپانسر کیے گئے فنلینڈ کے ٹیٹونک نائٹس نے حملہ کیا کیونکہ پوپ ہنوریس تھرٹ کو یہ لگتا تھا کہ عیسائیت کو نوگروڈ سے خطرہ تھا پرنس الیکزانڈر نیفسکی نے نہایت جانبازی کا مظاہرہ کر کے ٹیٹونک نائٹس کو بیٹل آف آئیس میں شکست دی جو کہ ایک منجمت جیل پر لڑی گئی تھی دوسری جانب روسی منگولوں کو مال مویشی اور ہیرے جوارات کی شکل میں ٹریبیوٹ بھی دیا کرتے تھے اور انہیں تاتاری یوک کہا کرتے تھے الیکزانڈر کے بیٹے ڈینیل نے موسکو شہر کے بنیاد رکھی اور اسے گرینڈ ڈچی آف موسکو کا نام دیا اس کے بعد اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور اس طرح موسکو کے گرینڈ پرنس دیمیتری دونسکوئی نے بیٹل آف کولکوو میں تاتاریوں کو شکست سے دوچار کیا اور بالاخر منگولوں سے اپنے علاقے کو آزاد کروایا منگولوں کا گولڈن ہورڈز جو مصر تک قائم ہو چکا تھا اب اس کا ڈیکلائن ہونا شروع ہو گیا تھا اور 1453 تک یہ چھوٹے چھوٹے خانات میں تقسیم ہو چکا تھا یہ وہ دور تھا جب کسٹنطنیہ اب ترکو کے قبضے میں آ چکا تھا اور بازنتینی امپائر ختم ہو چکا تھا اب گریک اورتوڈاکسی کا مرکز موسکو کو سمجھا جانے لگا تھا اب تمام پرنسڈمز کو موسکو کے گرینڈ پرنس نے ایک کر دیا تھا 1480 میں آئیوان دھرڈ نے دریائے اوگرہ کے مقام پر تاتاریوں کو ایک بار پھر سے شکستی اور روس کو متحد کرنے کی جانب ایک نیا قدم اٹھایا وسیلی دھرڈ کے زیرے اثر اب 1514 تک موسکو مزید پھیلنے لگا اس کے بیٹے آئیوان دھر فورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے روس کا پہلا زار ہونے کا خطاب ملا جسے آئیوان دھر ٹیریبل یعنی خوفناگ بھی کہا جاتا ہے آئیوان اپنے اقتدار میں تاتاریوں سے کازان اور استراخان کے علاقے قفضہ کیے مگر اسے شمال میں پولش اور لیتھوینین کے دولت مشترکہ سے شکست بھی ملی اور یہ جنگ 1558 سے 1583 تک جاری رہی اس کے علاوہ آئیوان نے اپنے دور میں ایسے قوانین بھی بنائے جس سے ملک میں دہشت اور بڑے پیمانے پر سزائیں موت دینے کا دور بھی شروع ہوا 1571 میں تاتاریوں کے ایک خانات کرائمیا نے موسکو کا معاصرہ کیا مگر انہیں کوسیکس مرسنری جو کی بلکان خطے سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں مرسنری اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ پیسے کے عوض جنگ لڑتے تھے ان کے ذریعے آئیوان نے کرائمین خانات کو ہرایا آئیوان ایک نفسیاتی مریض بھی سمجھا جاتا تھا اور اس کے بیٹے سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے کیونکہ اپنے دماغی مسائل کی وجہ سے یہ پہلے ہی دو بہوں کو قتل کر چکا تھا مگر اب کی بار اس کے بیٹے نے اس کی مخالفت کی آئیوان نے 1582 میں ایک جگڑے کے دوران غصے میں آ کر اپنی اسا بیٹے کے سر پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاکر کچھ ہی دن میں ہلاک ہو گیا آئیوان کی موت کے بعد اس کا دوسرا بیٹا بہت چھوٹا تھا لہٰذا اس کے معمو بورس گوڈنووہ کو اس کا ریجن بنا دیا گیا فیوڈور دفرسٹ پندرہ سو اٹھانوے میں انتقال کر گیا لہٰذا اب گوڈنووہ ملک کا اگلا مکمل زار بن گیا جو سولہ سو پانچ تک رہا دوسری جانب کوسیک ایڈونچرر یارمک تیمو فیوچ نے پندرہ سو بیاسی میں سائیبیریا کا خطہ فتح کیا اور تاتاریوں کو وہاں بھی شکست دی اسی طرح شمال میں آرکنچلسک بندرگاہ دریافت ہوئی جو روس کو یورپ سے ملاتی ہے تو یہ ہے دوستو ورل میپ اور یہ ہے ریشیا کا میپ اور اس میپ میں ہم یہاں ریشیا کے بالکل نورت میں جائیں گے یہاں پر ہے آرکنچلسک شہر اور یہی پر واقع ہے ریشیا کا جو واحد سی پورٹ ہے وہ یہاں پر واقع ہے اور اسے ہی سب سے پہلے فاؤن کیا گیا تھا گوڈونوہ کی اچانک موت کے بعد اس کی بیوی اور بچے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایک شخص آئیوان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے اقتدار پر قابض ہوا لیکن دو سال بعد اسے بھی قتل کر دیا گیا دوستو یہ دور روسی تاریخ کا سخت ترین دور مانا جاتا ہے اور موریخین نے اسے ٹائم آف ٹربلز کا نام دیا کیونکہ ایک طرف ملک سیاسی بہران کا شکار تھا جبکہ ملک میں لوگ خوراں کی قلت اور وبائی امراض سے مر رہے تھے اسی طرح سولہ سو گیارہ میں پولش آرمی نے موسکو جبکہ سویڈن نے نووگروٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور سولہ سو بارہ میں باقاعدہ روس سٹیٹ آف انارکی میں داخل ہوا بہرحال روسی عوام اور فوج نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمد دکھائی اور پرنس پوزوسکی اور مرچنٹ کزمہ نامی دو افراد نے ملک کو انارکی سے نکالا پولش اور سویڈن افواج کو روس سے باہر نکال پے گا دوستو اس دن کی روس میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال چار نومبر کو قومی ایک جہتی کا دن روس میں منایا جاتا ہے اس جنگ کی یاد میں اور اس کا آغاز روس کے موجودہ صدر ولادمیر پوتن نے دو ہزار پانچ میں کیا تھا سویڈش اور پولش افواج کو شکست دینے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ روس کو متحد رکھنے کے لئے ایک سربراہ کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر سربراہ کے انارکی کو نہیں روکا جا سکتا لہٰذا روس کی اسمبلی جسے زیمس کی سو بور کہا جاتا تھا انہوں نے متفقہ طور پر ایک سولہ سالہ نوبلز مخائل رومانوف کو ملک کا بادشاہ جسے روسی زبان میں زار کہتے ہیں بنا دیا رومانوف خاندان نے روس پر تین سو سال تک حکومت کی مخائل کے بعد سولہ سو اننچاس میں ان کے بیٹھے الیکزائی نے ایک نیا لیگل کوٹ متعارف کروایا جسے سوبرنوئے الوزنیے کہا جاتا ہے اس قوانین کے روح سے روس کی ساٹھ فیصد آبادی کو صرف یا غلام بنا دیا گیا کیونکہ روس کی اکثر آبادی کسانوں اور کھیتی باڑی کے ذریعے کہتی باڑی کا کام کر کے گھر چلانے والوں پر مشتمل تھی اس طرح اورتوڈاکسی میں بھی تبدیلیاں لائے گئی اورتوڈاکس چرچ کے سربراہ پیٹریارک نیکون نے بھی نئے مذہبی اصلاحات متعارف کروائے جس سے اورتوڈاکس فرقے میں ایک سکزم پڑ گئی کیونکہ لوگ مذہب میں ریفارمز کو قبول نہیں کر رہے تھے یوکرینی کوسکس نے پالش لیتھوینین کومن ویلت کے خلاف باغاوت کر دی اور زار الیکزائی کی حکومت کو اس شرط پر مانا کہ بدلے میں وہ انہیں پالش لیتھوینیا سے لڑنے کے لیے ملیٹری سپورٹ پروائیڈ کریں گے الیکزائی کے اس اقدام سے روس اور پالن لیتھوینیا میں جنگ چیری جو تیرہ سال تک چلنے کے بعد سولہ سو سرسٹھ میں بل آخر روس کی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی اس کے نتیجے میں روس کو یوکرین کا کنٹرول بھی مل گیا سولہ سو انتر میں روس کے ساتھ بھی کوسکس نے اب وہی کام شروع کیا جو وہ لیتھوینیا کے ساتھ کر رہے تھے اور ایک کوسکس لیڈر سلینک رازنگ نے روس کے خلاف باغاوت کی لیکن زار نے اسے کامیابی سے کچل دیا اور رازن کو سولہ سو ستر میں سزائے موت دی گئی سولہ سو چیتر میں ایرکزائی کے بیٹے فیوڈور دف فسٹ کو اگلا زار بنا دیا گیا جو ایک بیمار شخص تھا اس نے مرنے سے پہلے ایسے ریفارمز پیش کی جس نے روس کی ہزاروں سالہ تاریخ بدل دی اس نے سولہ سو بیاسی میں میٹنی کیسٹوو سسٹم کو ختم کر دیا جس کے تحت حکومت بیروکرسی میں تائن آتیاں اشرافیہ کے پاس مال و دولت کتنی ہیں اس بنیاد پر کرتی تھی بجائے میرٹ کے بہرحال فیوڈور سولہ سو بیاسی میں ہی انتقال کر گیا اور حکومت ان کی بہن سوفیہ کے ہاتھ آگئی کیونکہ اس کے دونوں بھائی پیٹر اور آئیوان ابھی بہت چھوٹے تھے لہٰذا سوفیہ بطور ریجن ملک کی باگ دور سنبھالنے لگی ان کے دور میں پولنڈ اور لیتوینیا نے روس کے ساتھ دائمی امن کا معایدہ کیا اس کے علاوہ روس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف قائم ہونے والی ہولی لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی سوفیہ کے ہی دور میں سولہ سو چیاسی میں روس اور چین نے باقاعدہ اپنی سرحدے بھی قائم کی اس کے بعد جب پیٹر دا فرسٹ سترہ سال کے ہوئے تو اقتدار اپنی بہن سے لے کر خود زار بنے اور پہلے روسی حکمران بنے جنہوں نے روس سے باہر سفر کیا سولہ سو ستانوے میں وہ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ یورپ کے دورے پر نکلے تاکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اتحادی تلاش کر سکے اور یورپ سے سائنس اور جہاز سازی کے طریقے بھی سیکھ سکے سن سترہ سو میں اس نے آٹمنز کے خلاف بالآخر پہلی کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں نہ صرف آرزوف کرائمیا کا علاقہ حاصل کیا بلکہ بحر اسود یعنی بلیک سی میں بھی اپنے قدم گاڑ دیئے پیٹر نے نہ صرف روس کو بیرونی طور پر مضبوط کیا بلکہ ملک کے اندر بھی کئی اصلاحات نافذ کی اور ملک کو مغرب زدہ کرنے کے لیے انہوں نے داڑھی ٹیکس بھی نافذ کیا یعنی جو شخص داڑھی رکھے گا اسے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اشرافیہ کو یورپی نوبلز کا طرز لباس اور طور طریقے اپنانے پر زور دیا پیٹر اعظم نے ملک کی پہلی نیول فوج قائم کی اور انڈسٹری سمیت تجارت اور تعلیم کو فروغ دینے کی بھی بھرپور کوشش کی اس کے علاوہ سویڈن کے خلاف جنگ میں انہوں نے پولنڈ اور لیتوینیا کے ساتھ مل کر کئی کامیابیاں سمیٹی شروع میں تو روس کو کافی نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا اور سویڈن کے چارلز ٹویلپ کو کامیابی حاصل ہوئی ناروہ کے مقام پر لیکن ناروہ کے ہی مقام پر سترہ سو چار میں دوسری جنگ میں روس کو کامیابی حاصل ہوئی پھر سترہ سو پانچ میں پولٹاوا کے مقام پر ایک بار پھر سے سویڈن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سترہ سو اکیس میں بالاخر ٹریٹی آف نائسٹائٹ کے ساتھ یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی جس میں روس کو مالی اور زمینی فائدہ حاصل ہوا اسی دور میں پیٹر نے سینٹ پیٹرز برگ شہر کی تعمیر کا آغاز بھی شروع کیا پیٹر آزم کے انتقال کے بعد ان کی وائف کیترین نے تخت سنبھالا اور اس طرح ان کے پوتے پیٹر دی سیکنڈ نے ان کے بعد حکومت سنبھالی لیکن وہ بھی سمال پاکس کی بیماری کی وجہ سے سترہ سو تیس میں انتقال کر گیا پیٹر دی سیکنڈ کے بعد پیٹر آزم کی بتیجی اینا آئیوانا اگلی ایمپریس بنی اور یہاں سے شروع ہوتا ہے بنیادی دور پہ چار ایمپریس کا دور وہ اپنے جرمن عاشق ارنسٹ بیرون کی وجہ سے ایک خاصی مشہور تھی انہی کے دور میں ایک ڈینش ایڈونچرر وائٹس بیرنگ نے روس کے راستے سے الاسکا کا کوسٹ دریافت کیا اور الکوشن جزائر بھی دریافت کیے جبکہ روس کو الاسکا سے الگ کرنے والی سمندری پٹی کو اپنا نام دیا جس کی وجہ سے آج بھی اس سٹریٹ کو سٹریٹ آف بیرنگ کہا جاتا ہے اینا کی موت کے بعد ان کا ایک نونحال بتیجہ آئیوان کو پیٹر آزم کی بیٹی الیزابیت نے قید میں رکھا اور اس طرح اس کی ساری زندگی قید میں ہی گزری جب وہ تیس سال کا ہوا تو اس کے گارڈز کے ذریعے سترہ سو اکتالیس میں ایک حادثے میں قتل کروا دیا گیا اب آئیوان دفورت کی موت کے بعد الیزابیت ریجن سے ڈائریکٹ ایمپریس بن گئی وہ اپنی دولت اور لباس نیز ہر چیز میں خودنمائی کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی وہ کافی فضول خرچ بھی تھی اور کئی سارے عاشق تھے ان کے جن سے ان کے غیر ازدواجی تعلقات بھی تھے بہرحال ان کی خارجہ پولیسی میں روس کو کئی کامیابیاں ملی جیسے کہ انہوں نے پرشیا کو جو آج کا جرمنی ہے اس کے بعد شاہ فریڈرک ڈی گریٹ کے خلاف سات سالہ جنگ کا آغاز کیا فرانس اور آسٹریہ کے ساتھ سترہ سو ستاون میں اتحاد بنایا اور سترہ سو انسٹھ میں فریڈرک کو بھاری شکست دی مگر اس فتح کو کیش کرنے میں ناکام رہی سترہ سو باسٹھ میں روس کے خزانے سے خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد موسم سرما کے لیے بنایا جانے والا روس کا دار الحکومت سینٹ پیٹرز برگ بھی تیار کر لیا گیا جس کی شروعات پیٹر آزم نے کی تھی الیزابیت اپنی موت سے قبل سویڈن سے پیٹر دھرٹ کو بھی لے آئیں جو کہ پیٹر آزم کی بیٹی اینا پیٹروونا کا بیٹا تھا اینا کی شادی ایک میٹرمونیل الائنس جو کہ دو ریاستوں میں خوشگوار تعلقائد قائم کرنے کے لیے بادشاہوں یا ان کے بچوں کے درمیان شادی کر کے کی جاتی تھی کہ تحت سویڈن کے بادشاہ چارلز ڈی ٹویلت کے ساتھ کروائی گئی تھی مگر زچکی کے دوران ہی اینا انتقال کر گئی تھی ان کا بیٹا سویڈن کا بادشاہ بننے جا رہا تھا مگر الیزابیت اسے روس سے لے آئی تاکہ وہ یہاں اقتدار سنبھال سکے پیٹر کو روسی زبان پر عبور حاصل نہ تھا اور نہ ہی وہ روس کی ثقافت سے زیادہ واقف تھا لوگ انہیں پہلے ہی ناپسند کرتے تھے مگر جب بادشاہ بنے تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے پرشے کے ساتھ سات سالہ جنگ کا خاتمہ کر کے ایک ٹریٹی سائن کی تو اس سے روس کی فوج اور اشرافیہ سخت غیز و غضب میں آگئے تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل ان کی بیوی کیترین نے ہی ان کے خلاف اشرافیہ کو بڑکا کر کو کروایا تھا کیونکہ ان دونوں کے درمیان انڈسٹینڈنگ بالکل نہیں تھی کیترین اور اشرافیہ نے مل کر پیٹر کو اقتدار میں آنے کے چھ ماہ بعد ہی اسے اقتدار سے الگ کر کے قیت کروا دیا جہاں ایک سال بعد ہی اس کی موت واقع ہوئی پیٹر کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد کیترین آزم اقتدار سنبھالتی ہیں کیترین ایک روشن خیال خاتون تھی وہ فرانسیسی انلیٹنمنٹ سے کافی متاثر تھی اور فرنچ فلوسفر والٹائر کو اپنا استاد بانتی تھی ان کے دور میں آرٹس اور کلچر کو بھی کافی فروغ دیا گیا روس کا مشہور بالشوئے تھیٹر بھی انہی کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا کیترین خود بھی چھوکے جرمن نسل تھی اس لئے اس نے جرمن تارکین وطن کو روس کے علاقے والگا میں آباد کیا جو جوزف سٹیلن کے دور تک یہیں بسے رہے مگر جنگ عظیم دوئم کے بعد یہاں سے نکال دیئے گئے کیترین کے دور حکومت میں روس نے وسی پیمانے پر توسید دیکھی آٹمنز کو شکست تھی نئے زمینے اور کلے قبضہ کیے بشمول آزوف کرچ کا مشہور قلعہ جسے عثمانیوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی سترہ سو ارسٹھ میں روس میں شامل کیا گیا سترہ سو چھوہتر میں کیترین کو بڑے پیمانے پر کسانوں کی جانب سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جنہیں ایک کوسک یملیان پوگچیو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کئی قلعہ جلا کر راک کر دیئے کزان شہر کو جلا دیا لیکن آخر میں کیترین کی افواج نے انہیں شکست دی سترہ سو پچھتر میں انہوں نے زپورزیان کو سیک کا علاقہ روس میں شامل کیا اور ساتھ میں کرائمیا کے خانات کو بھی باقاعدہ روس کا حصہ بنایا جو اگلے تین سو سال تک روس کے لیے گلے کی ہڈی بنا رہا ان نئے زمشدہ علاقوں کو نوو روسوں یعنی نئے روس کا نام دیا گیا اور انہیں روسی لوگوں سے آباد کرایا گیا جبکہ کیترین نے اپنے عاشق پرنس پوٹیمکن کو ان علاقوں کا سربراہ بنایا سترہ سو اسی کی دہائے میں پولش لتوینین کومن ویلک پر پڑوسی ممالک کی الغار نے اس خطے کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جس میں روس نے بھی اپنا حصہ حاصل کیا پولنڈ کے یہودیوں کے لیے چند علاقوں پر مشتمل آبادیاں بنائے گئی جہاں سے انہیں باہر نکل کر کہیں اور رہنے کی اجازت نہیں تھی اسی طرح جب فرانس میں انقلاب آیا تو اس سے کیترین خاصی خوف زدہ ہو گئی تھی اور اس خوف میں مبتلا ہوئی کہ کہیں روس میں بھی اس طرح کا انقلاب نہ آ جائے لہٰذا اس نے اپنی لبرل پالیسی ترک کر دی سترہ سو چھانوے میں اس کا کیترین کا انتقال ہوا جس کے بعد ان کا بیٹا پول دفرسٹ اقتدار میں آیا پول دفرسٹ ایک ملٹری ایکسپرٹ تھا اور اس کا نظریہ اس کی ماں سے بلکل مختلف تھا لہٰذا اس نے ان تمام فیصلوں کو واپس ریووک کر دیا جو اس کی ماں نے روس میں لبرل ریفارمز لانے کیلئے کیے تھے سترہ سو اٹھانوے میں اس نے انقلابات کے خلاف بنایا جانے والا کوالیشن جوائن کیا تاکہ کسی دوسرے مغربی ملک میں فرانس کے طرز کا انقلاب آنے سے روکا جا سکیں پول دفرسٹ کی پولیسیوں سے روس کی اشرافیہ اور فوج خاصی نالا تھی لہٰذا اٹھارہ سو ایک میں ان کے خلاف کیے جانے والے ایک ملٹری کو کے دوران ان کا قتل کر دیا گیا پول کی موت کے بعد ان کا تیس سالہ بیٹا الیکزنڈر اگلا زہر بنا جو اپنی دادی ہی کی طرح لبرل خیالات کا مالک تھا ان کے ایک ایڈوائزر میخائل سپیرانسکی نے بہترین ریفارمز لانے کی تجویز پیش کی تھی مگر الیکزنڈر چاہتے تھے کہ ایک لبرل آئین لائے جائیں لہٰذا انہوں نے میخائل سپیرانسکی کی تجاویز مسترد کر دی تھی فرانس کے ساتھ جنگ بھی انہی کے دور میں شروع ہوئی تھی اس کے بعد روس کا کڑا امتحان شروع ہوا جو الیکزنڈر کے سپورٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ نیپولین جو کہ ایک ایک کر کے یورپ کے تمام ممالک کو فتح کر کے اپنے ایمپائر میں شامل کر رہا تھا اسے روس پر حملہ کرنے سے کیسے روکا جائے اٹھارہ سو ساتھ میں نیپولین کی آرمین تین مقامات پر جن میں آسٹرلیٹس آئیلاو اور فرائیڈلینڈ شامل ہیں میں روسی فوج کو حیبتناک شکست دی اٹھارہ سو ساتھ میں ہی نیپولین اور الیکزنڈر نے تلسط میں اتحاد قائم کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا اور پہلے فنلین اور پھر سویڈن پر حملہ کر کے اسے نیپولین نے اپنے ایمپائر میں شامل کیا اٹھارہ سو بارہ میں نیپولین نے روس پر حملہ کر کے بوروڈینوں کے مقام پر روس کی آرمی سے تاریخ کی سب سے خونریز جنگلری جس میں بے پناہ تپاہی ہوئی نیپولین نے بالآخر موسکو پر حملہ کر کے پورے شہر کو جلا دیا جبکہ الیکزنڈر نے مذاکرات کے بجائے ایک الگ حکمتیں عملی اپنائیں اور تب تک نیپولین کی فوج سے لڑنے کیلئے اپنی فوج کو نہیں بیجا جب تک نیپولین کی فوجیں تھک ہار نہ جاتی جبکہ روس کے خوفناک سرد موسم کی وجہ سے نیپولین کی فوج ذہنی بیماریوں سمیت وبائی امراض کا شکار ہونے لگی جب الیکزنڈر نے دیکھا کہ اب فرانسیسی فوج لڑنے کے قابل نہیں تو اس نے حملہ کر دیا اور نیپولین کی فوج کو بری طریقے سے ہرا دیا نیپولین کا زوال اب شروع ہو چکا تھا اور اب برطانیہ پرشیا اور آسٹریا نے بھی جوابی کا روائی شروع کر دی تھی اور بالاخر اٹھارہ سو چودہ میں پیرس پر اتحادیوں نے قبضہ کر کے نیپولین کو وارٹر لو کے مقام پر شکست دی اور اسے اقتدار سے الگ کر کے فرانس میں بوربن خاندان کی بادشاہت کو دوبارہ بحال کر دیا جو سترہ سو نوے کے انقلاب فرانس کے دوران ہٹایا گیا تھا کانگریس آف ویانہ کے تہجوبی علاقے فتح کیے گئے تھے اسے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے برابر برابر تقسیم کیا گیا جس میں پولینڈ روس کے حصے میں آیا اٹھارہ سو پندرہ میں الیکزینڈر نے آسٹریا اور پرشیا کے ساتھ مل کر ہولی الائنس بنایا تاکہ آئندہ یورپ میں انقلابات کو آنے سے روکا جا سکیں دوسری طرف روس مسلسل کفقاس کے علاقوں میں آٹمنز اور کفقاس کے قبائلیوں سے جھڑپے کر رہا تھا جس کی وجہ سے کفقاس میں روس کے خلاف جنگ شروع ہوئی جو اٹھارہ سو سترہ سے اٹھارہ سو چونسٹ تک قائم رہی اور روس کے لیے دردیں سر بنی رہی الیکزینڈر دا فرسٹ کے بعد ان کے بیٹے نیکولاس دا فرسٹ نے انہیں سکسیڈ کیا جو اپنے والد کے برعکس قدامت پسند اور تنگ نظر خیالات کے حامی تھے مگر اس وقت تک روس کی عوام اشرافیہ اور یہاں تک کے فوج بھی خاصی پروگریسیب اور یورپین طور طریقوں کے مطابق خود کو ڈھال چکی تھی لہٰذا آرمی اب خود سر تھی اور نیکولاس دا فرسٹ کے آمیرانہ فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی اٹھارہ سو پچیس میں فوج اور اشرافیہ نے نیکولاس کی جابرانہ حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے سیکرٹ سوسائٹیز قائم کی جنہیں دا دسمبرسٹ بھی کہا جاتا تھا ان کا مقصد تھا کہ نیکولاس کو ہٹا کر اس کے بڑے بائی کانسٹنٹین کو زار بنا دیا جائے جو کبھی ممکن ہی نہ ہو سکا لہٰذا سیکرٹ سوسائٹیز نے باقاعدہ حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ملٹری آپریشن لانچ کیا جسے نیکولاس کے حامیوں نے شکست دی دا دسمبرسٹ میں شامل کچھ افراد کو تو موت کی سزا سنائے گئی اور کچھ کو سائیبیریا بیج دیا گیا اور یہی سے ان کی سزاؤں کی یہ روایت شروع ہوئی کہ سیاسی قیدیوں کو سائیبیریا بیجا جانے لگا باغیوں کو شکست دینے کے بعد اب نیکولاس نے سخت انداز میں قدامت پسندی اورتھوڈاکسی اور قوم پرستی کا رویہ اختیار کیا دوسری جانب کفکاس کی سرحدوں پر پرشن ایمپائر اور روس کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی جو باقاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئی اور نتیجہ پرشیہ کی شکست اور روس کی کامیابی کے ساتھ نکلا پرشیہ نے روس کے ساتھ ٹریٹی آف ترکمانچی اٹھارہ سو چبیس میں سائن کیا جس کے تحت پرشیہ نے اپنا کئی سارا علاقہ روس کو دے دیا اس کے بعد روس نے یونان اور دیگر بلکان ریاستوں میں آٹمنز کے خلاف ہونے والے انقلابات کی کھل کر حمایت کی جس کی وجہ سے اٹھارہ سو اٹھائیس اور اٹھارہ سو انتیس کے درمیان روس اور آٹمن ایمپائر کے درمیان جنگ ہوئی اور یہاں روس کو ایک بار پھر فتح حاصل ہوئی اور ساتھ ہی بلیک سی کے خطے میں روس کو مزید علاقے ملے اٹھارہ سو اکتیس میں پولنڈ کے ایک نوجوان آرمی آفیسر نے ایک گروپ تیار کیا تھا تاکہ روس سے آزادی حاصل کی جا سکے اسے بھی بیٹل آف آسٹرالکا میں دبا دیا گیا جو دوبارہ سر نہ اٹھا سکا اسی طرح نکولاس مسلسل اندرونی اور بیرونی طور پر کامیابیاں حاصل کرتا رہا اس کے علاوہ اٹھارہ سو سنتیس میں روس کے مشہور شاعر الیکزنڈر پوشکن کا ایک ڈیول کے دوران انتقال ہوا جو روس کے لیے ایک قومی صدمے سے کم نہ تھا پرشیا اور آٹومن سے پنگے لینے کے بعد اب نکولاس نے آسٹرو ہنگری امپائر سے بھی جنگ کا اعلان کیا اور اٹھارہ سو چالیس میں اس نے ہنگری میں فوجے بیجنے کا اعلان کیا تاکہ وہ ہنگارین قوم پرستوں کی مدد کر سکے آسٹریا سے آزادی حاصل کرنے میں آسٹریا کے اس انٹی لبرل سوچ کی وجہ سے انہیں یورپ میں جنڈر میں یعنی یورپ کا پولیس مین کا نکنیم بھی انہیں ملا اسی دور میں روس نے ترقی کی ایک اور منزل تیکی اور وہ یہ تھی کہ اٹھارہ سو اکیون میں روس کے پہلے ریلوے سروس موسکو سے سینٹ پیٹرز برد تک شروع کی گئی اس کے اگلے سال یعنی اٹھارہ سو باون میں الیکزینڈر ہرزن نکولاس کے قدامت پسند پولیسوں کے باعث روس چھوڑ کر لندن چلے گئے جنہیں بعد میں رشین سوشلزم کا بانی بھی کہا جانے لگا بہرحال اٹھارہ سو تریپن میں بیٹل آف سینوپ میں روس نے ایک بار پھر سے آٹومنس کو شکست دی اور اس طرح روس نے آٹومنس کو شکست دے کر فتح کی ایک ہیٹ ٹرک پوری کر لی روس کی مسلسل فتحات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ اور فرانس الیرٹ ہو گئے کیونکہ روس خطے میں طاقت توازن یعنی بیلنس آف پاور کو چیلنج کر رہا تھا لہٰذا یہ دونوں ممالک اب آٹومنس کی حمایت میں آئے اور روس کو شکست دے کر بالٹک ریجن کے سائٹ سے موسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے درمیان راستہ بلوک کر دیا لہذا روس نے مجبور ہو کر ایک ہیمیلیٹنگ ٹریٹی سائن کی اور بلیک سی کے خطے سے اپنی فوجے واپس بلوالی دوستو یہاں آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آٹومن ایمپائر کو انیس سوی صدی میں سک مین آف یورپ کیوں کہا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سن اٹارہ سو سے ہی مسلسل زوال پذیر اور شکست در شکست کے باوجود یہ ایمپائر اس لیے قائم رہا کیونکہ برطانیہ اور فرانس نہیں چاہتے تھے کہ روس خطے کا نیا تحانے دار بنے نکولاس کی موت کے بعد اٹھارہ سو پچپن میں الیکزنڈر دے سیکنڈ روس کے نئے زار بنے جنہیں لیبریٹر یعنی آزادی دینے والے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اٹھارہ سو اکسٹھ میں سرفڈم کا قانون ختم کر دیا تھا کیونکہ اس قانون کے تحت روس کا ہر تیسرا فرد سرف تھا جو روس کی معیشت کیلئے بلکل بھی درست نہیں تھا جبکہ کرائمیا کے جنگ میں روس کی کئی کمزوریاں اب آیا ہو چکی تھی لہٰذا الیکزنڈر دے سیکنڈ نے سب سے پہلے معاشی اور سیاسی ریفارمز پر کام کیا صوبوں کی سطح پر منتخب اسمبلیہ قائم کی جنہیں زمستوہ کہا جاتا تھا تاکہ صوبے اپنے معاملات خود سنبھالے اس کے علاوہ اس نے چین کے اندرونی سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولادی وستوک کا علاقہ روس میں شامل کر دیا اٹھارہ سو تین میں پولنڈ اور لتوینیا میں ایک اور بغاوت شروع ہوئی مگر اسے بھی الیکزنڈر کی فوج نے کچل دیا اٹھارہ سو چونسٹھ میں تقریبا نصف صدی سے جاری کوکیجن وار میں بھی بلاخر الیکزنڈر کی فوج کو فتح حاصل ہوئی اور قبائلیوں سے زار سے وفاداری کا حلف لیا گیا اسی طرح روس نے اب وستی ایشیا میں بھی بخارہ اور خیوہ کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اٹھارہ سو اسی تک ترکمانستان کا علاقہ ترکستان کا علاقہ جن میں کرغیزستان کذاکستان ازبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں انہیں روس میں شامل کر دیا جس سے پھر سے برطانیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی کیونکہ اب روس برطانیہ کی کالونی ہندوستان تک قریب پہنچ چکا تھا اب صرف افغانستان ہی ان دونوں کے بیچ ایک نو گو ایریا بن چکا تھا دونوں ممالک اپنے سفیروں اور جاسوسوں کے ذریعے افغانستان میں رائے عامات اپنی جانب استوار کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی سلسلے میں پہلی دوسری اور تیسری انگلو افغان جنگ بھی ہوئی جس میں برطانیہ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی روس اور برطانیہ کے درمیان افغانستان میں جاری اس رسہ کشی کو مورخین انیسویں صدی کا کول وار بھی کہتے ہیں اٹھارہ سو سرسٹ میں روس نے الاسکا کو ایک بیکار خطہ سمجھ کر سات اشاریہ دو ملین ڈالر کے ایوز امریکہ کو بیچ دیا جو اگلی صدی میں ان کا سب سے بڑا حریف بننے جا رہا تھا اٹھارہ سو انتر میں لیو ٹولسٹوئی کی کتاب وار اینڈ پیس شائع ہوئی جسے آج بھی عدب کی دنیا میں بہترین لٹریچر سمجھا جاتا ہے اسی طرح انیسویں صدی کو روس کا کلچر اور آرٹس کے حوالے سے سنہری دور بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی دور میں بہترین کمپوزرز روس میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو ستتر میں روس نے ایک بار پھر سے آٹمنز کو تنگ کرنے کے لیے بلکان کے خطے میں قوم پرستوں کی حمایت شروع کر دی اور انہی کی مدد سے دریائے ڈینیوب بھی عبور کر لیا جس کے بعد انہوں نے بلغاریہ کے شہر کلیونہ کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا جبکہ قسطنطنیہ کو بھی قبضہ کرنے کی دھمکی دینا شروع کر دی تھی بہرحال اس مرتبہ بھی فرانس اور برطانیہ نے آٹمنز کو روس سے ریسکیو کر لیا اور کانگریس آف برلن میں روس پر بین الاقوامی دباؤ ڈالا گیا جس کے بعد روس نے فوجے واپس بلالی لیکن اس مرتبہ بلکان کے خطے میں روس کو یہ فائدہ ہوا کہ اٹھارہ سو اٹھتر میں رومینیا سربیا مونٹینیگرو سمیت بلغاریہ سلطنیہ تسمانیہ سے علیدہ ہو کر آزاد ریاستیں بن گئی دوسری جانب روس کی داخلی سیاست میں سخت گیرگرو الیکزنڈر دی سیکنڈ کی محدود پالیسیو سے ناخوش تھے اور ان کے اندر ایک لعوہ پک رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے الیکزنڈر دی سیکنڈ پر کئی قاتلانہ حملے بھی کی الیکزنڈر نے ملک میں نئی آئینی اصلاحات لانے کی بھی تیاری تقریباً کر لی تھی لیکن اٹھارہ سو اکیاسی میں سینٹ پیٹرز برگ میں ان پر ایک بم حملہ کیا گیا جس میں وہ ہلاک ہو گئے اس بم حملے کو دنیا کا پہلا دیشتگردی کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے الیکزنڈر دی سیکنڈ کے بعد ان کے بیٹے الیکزنڈر دی تھرٹ تخت نشین ہوئے مگر وہ اپنے والد کی طرح لبرل بلکھل نہ دے بلکہ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے آمیرانہ طرز حکمرانی اختیار کرتے ہوئے ایک سیکرٹ پولیس تشکیل دی جسے اوخ رانکہ کہا جاتا تھا اس پولیس کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں انقلابی قوتوں کی نشاندہ ہی کی گئی اور انہیں یا تو سزا موت دی گئی یا پھر انہیں سائیبیریا بیجا گیا اس کے علاوہ بطور ایک سخت اورتوڈاکس انہوں نے سب سے پہلے روس کے یہودیوں کو نشانہ بنائیا ملک بر میں افوائیں پھیلائے گئی کہ الیکزینڈر دی سیکنڈ کو قتل کروانے میں یہودیوں کا ہاتھ تھا جس سے پھر کبانانہ فسادات شروع ہوئے اور یہودیوں کو چن چن کر مارا گیا اٹھارہ سو اکیانوے میں بیس ہزار سے زائد یہودیوں کو ملک بدر کیا گیا جس کے نتیجے میں بیس لاکھ سے زائد یہودی روس چھوڑ کر امریکہ حجرت کرنے پر مجبور ہوئے یہ وہ دور تھا جب جرمن یونیفیکیشن کے بعد جرمنی اوٹو وان بس مارک جو کہ جرمنی کے وزیراعظم تھے ان کی وزارت میں کافی مضبوط ہو رہا تھا جبکہ فرانس کو پہلے ہی اٹھارہ سو ستر میں شرمناک شکست سے دوچار کر چکا تھا جو اب مزید مضبوط اور طاقتور ہو گیا تھا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے روس نے فرانس کے ساتھ اتحاد قائم کیا اس کے علاوہ سیگے ویٹی کو وزیر خزانہ تائنات کیا گیا جن کے ریفارمز کے باعث روس نے کافی معاشی ترقی حاصل کی فرانس سے اتحاد کا روس کو یہ فائدہ ہوا کہ فرانس کی جانب سے دیے جانے والے کرزوں سے روس نے کافی ترقی کی اور اپنا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا ٹرانس سائیبیرین ریلوے لائن پر کام شروع کیا گیا جو دنیا کی طویل ترین ریلوے لائن ہے اسے انیس سو سولہ میں مکمل کیا گیا الیکزینڈر ڈے تھرٹ کے بعد ان کے بیٹے نکلس ڈے سیکنڈ روس کے اگلے اور آخری زار بنتے ہیں ان کے اقتدار میں آتے ہی ان کے لیے مسائل کے امبار شروع ہو گئے تھے سب سے اہم واقعہ ان کی تاج پوشی کا تھا جس میں دعوت کے لیے روس کے ہر خاص و عام کو دعوت دی گئی تھی مگر بد انتظامی کے باعث بھگدر مچنے سے چودہ سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے جو ان کے اقتدار کے لیے بدبختی کی نویت سے کم نہ تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں چین نے روس کو اپنے علاقے منجوریا میں پورٹ آرثر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی تھی مگر سن انیسوں میں چین میں باکسر ریولیوشن کی وجہ سے روس کو اپنی فوجیں اس کی حفاظت کے لیے بھیجنی پڑی جاپان کو روس کی منجوریا میں موجودگی پسند نہ آئی کیونکہ جاپان خود یہاں پر نظر جمع ہوئے تھا انیس سو چار میں جاپان نے روس کی فوج پر ایک سرپرائز اٹیک کیا اور روس کی فوج کو بری طرح سے شکست سے دوچار کیا اس جنگ کو جائنٹ بیٹل آف میکڈن یعنی میکڈن کی دیوہیکل جنگ بھی کہا جاتا ہے روس اب بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا اور پوری ایک نیول فلیٹ ایک انتہائی لمبے راستے سے روانہ کر دی جاپان پر حملہ کرنے کیلئے لیکن جاپان نے اس مرتبہ بھی انیس سو پانچ میں بیٹل آف سوشیما میں روس کو ناکوچنے چبوا دی لہذا روس کے پاس اب سوائے ٹریٹی آف پورٹس ماؤت سائن کرنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا جو امریکہ کے اس وقت کے صدر تیوڈو روسویلٹ نے جاپان اور روس کے درمیان کروایا تھا اس کے بعد نیکولاس کو گھر میں ایک اور مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا جب ہزاروں کی تعداد میں سٹیل ورکرز نے موسم سرما کے دارالحکومت سینٹ پیٹرز برگ کا روح کیا اور سیاسی آزادی اور حقوق کے مطالبات شروع کیے نیکولاس کے فورسز نے ان کے مطالبات سننے کے بجائے ڈائریکٹ فائر شروع کر کے سینکڑوں نہتے مزدوروں کو ہلاک کر دیا اس انسیڈن کو تاریخ میں بلڈی سنڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ملک میں ملک بھر میں اعتجاج دھرنے اور ہر تالے شروع ہو جاتی ہیں نیکولاس کی حکومت کے خلاف ایک طرف ملک میں بغاوت اور اعتجاج جبکہ بیرونی طرف سے نہ صرف شکست بلکہ فوجی بغاوت بھی شروع ہو جاتی ہے پلیکسی ریجن میں روس کے ایک نیول جہاز میں ایک افسر کو میوٹنی کیا جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر جہاز کے تمام افسران کو اور عملے کو قتل کر کے پورے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے یہاں سے اب فوج میں بھی بغاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو دن بدن نیکولاس کے اقتدار کے لیے انقلاب فرانس کی طرح ثابت ہو رہا تھا نیکولاس اب ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اکٹوبر منیفیسٹو سرگئی وی ٹی کے سپرویزن میں جاری کرتا ہے جس میں وہ منتخب اسمبلی اور نئے حقوق کی بات کرتے ہیں انیس سو چھے میں روس کا پہلا آئین بھی نافذ کر دیا جاتا ہے جس میں اختیارات کو سٹیٹ ڈیوما سے شیئر کر دیا جاتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون زار کو پسند نہیں آتا تو وہ اسے وی ٹو کرنے کا اختیار رکھ سکتا ہے بہرحال سرگئی وی ٹی سے زار بعد میں ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اسے وزارت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے زار نکولاس نے ایک نیا وزیراعظم تائنات کیا جس کا نام تھا سٹولپن اس نے نئے لینڈ ریفارمز متعارف کروائے انہیں ریولوشنریز کو ڈیل کرنے کی وجہ سے سٹولپن نیکٹائے کا نکنیم بھی ملا یعنی انقلابیوں کی گردن میں رسی ڈالنے والا بہرحال انہیں انیس سو گیارہ میں کیف میں قتل کر دیا گیا اسی برس گریگری ریسپیوٹن بھی شاہی سرکل میں شامل ہوا جو ایک پیشواتا اور اپنی جادوی اثرات کی وجہ سے خاصا مشہور تھا ان سے خواتین بھی خاصی متاثر تھی یہاں تک کہ زار نکولاس کی وائف الیکزینڈرا بھی ان کے سہر میں مبتلا تھی اس نے بطور ایک حکیم شاہی محل میں کام شروع کیا بہرحال اندرونی اور بیرونی مسائل کے باوجود روس معاشی طور پر یورپ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس کے بعد اگر جنگ عظیم اول کی بات کریں تو اس کی شروع ہونے کی وجہ بھی روس ہی تھا ایک طرح سے کیونکہ نکولاس نے اپنی افواج آسٹرو ہنگری امپائر بیجی سلاف قوم کی حمایت میں جب ایک سربین کومپرست نے آسٹرو ہنگری امپائر کے آرش ڈیوک اور کراؤن پرنس فرانس فرڈیننٹ کا قتل کیا جو آسٹریا کا ولی احد تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ آسٹرو ہنگری امپائر کا الائنس تھا جرمنی کے ساتھ اب جرمنی نے اپنے اتحادی کے سپورٹ میں روس پر حملہ کر دیا اور جواباً روس کے اتحادی فرانس نے جرمنی پر حملہ کیا اور یوں اس طبع کن جنگ کا آغاز ہوا نکولاس نے جنگ عظیم اول کے دوران روس میں قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینٹ پیٹرز برگ کا نام تبدیل کر کے پیٹرو گارڈ رکھ دیا تھا تاکہ یہ کم جرمن لگے بیٹل آف ٹینن برگ میں منسورین جھیل کے مقام پر روس نے بھاری شکست دی جرمنی کو لیکن 1915 میں روس کو آسٹریا ہنگری میں جرمنی کے ہاتھوں حیوتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد برسل آف آفینس کے تحت 1916 میں کامیابی بھی ملی مگر جو شکست اسے آسٹریا ہنگری میں ملی تھی اس کے بعد روس کی فوج دوبارہ کسی آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو سکی اس کے علاوہ 1916 میں برطانوی ایجنٹس نے گریگری ریسپیوٹن کا بھی قتل کروا دیا تھا اس کے بعد ہم اگر 1917 کے بولشوک ریولوشن کی بات کرنے تو جنگ عظیم اول کے باعث روس میں تباہی اور شورش شروع ہوئی بد انتظامی کے باعث مہنگائے آسمان پر پہنچ چکی تھی اشیاء خردونوش کی قلت تھی سینٹ پیٹرز برگ میں مزدور طبقہ ایک مار پھر سڑکوں پر نکل آیا لیکن اس مرتبہ جو اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ افواج نے مظاہرین پر گولی چلانے کے بجائے خود ان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کی حکومت نے تقریباً دالور حکومت کا کنٹرول کھو دیا تھا سینئر سیاستدانوں اور فوجی جرنیلوں نے نیکولاس کو مشورہ دیا کہ وہ رزاکارانہ طور پر اقتدار چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ ملک انارکی کا شکار ہو جائے نیکولاس نے اپنے مشیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تخت سے دزبرداری کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی ڈیوک مائیکل کو بادشاہت سمالنے کی پیشکش کی جسے مائیکل نے مسترد کرنے میں ہی آفیت سمجھا اور اس طرح رومنوف خاندان کا تین سو سالہ اقتدار روس میں اختتام پذیر ہوا اختیارات اب سٹیٹ ڈیوما کو منتقل ہو چکے تھے جس کے تحت سٹیٹ ڈیوما نے ایک عبوری حکومت قائم کی مگر یہ عبوری حکومت بھی روس کے معاشی اور عسکری مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی مزدوروں سپاہیوں اور کسانوں نے اپنی منتخب کانسلے بنانا شروع کر دی جسے سوویت کا نام دیا گیا ان تمام سوویتوں میں پیٹروگارٹ کی سوویت سب سے زیادہ مضبوط تھی جو ایک مضبوط حضب اختلاف کا کردار ادا کر رہی تھی عبوری حکومت کے خلاف اور اس کے عبوری حکومت کے ساتھ اختلافات اب دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے پیٹروگارٹ کی اس سوویت کو بولشوک پارٹی کہا جاتا تھا کمیونسٹ رینوما ولادمیر لینن اس پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے جنہیں اپنے سختگیر سوشلسٹ نظریات کے باعث ملک بھرکی سوویتوں سے حمایت مل رہی تھی انہوں نے پروویجنل گورمنٹ کو ایک پروپوزل پیش کیا جس میں کہا کہ ملک میں خانہ جنگی اور افرہ تفرید سمیت موشی بہران کو ختم کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ حکومت پوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جائے اور اسے ملک کی سوویتوں کے حوالے کرے جسے پروویجنل گورمنٹ نے مسترد کر دیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر 1917 میں بولشوک پارٹی نے حکومت کے خلاف کو کیا جسے ماسٹرمائنڈ کیا تھا لیون تروتسکی نے جنہوں نے بعد میں تروتسکیزم کا نظریہ بھی دیا حکومت اب بولشوک پارٹی کے پاس آ چکی تھی اور ولادمر لینن نے سوویت یونین کی بنیاد رکھی اور اس طرح دنیا کی پہلی کمیونسٹ ریاست کی بنیاد روس میں رکھی گئی جس کا نظریہ سو سال قبل جرمن فلسفر کال مارکس نے دیا تھا تو یہ تھی دوستو روس کی دو سو سالہ تاریخ جو ہم نے کرونالوجیکل انداز میں فنگر ٹپس پر بیان کی امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ